احکام حجاب کی تفہیم میں نظم قرآن کی اہمیت سورہ احزاب میں ازواج متحرات رضی اللہ عنہن کو خطاب کر کے حجاب سے متعلق احکام دیے گئے ہیں نیز عام خواتین کو بھی فتنے کی حالت میں خصوصی احتمام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ان احکام کی تفہیم میں سورہ کے مضمون کو نظر انداز کرنے اور انہیں متفرق ہدایات سمجھنے کی وجہ سے انتہائی غیر متعلق تعویلات سامنے آ جاتی ہیں لیکن جیسے ہی پوری سورہ کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مربوط کلام کی حیثیت سے ان احکام کو سمجھا جاتا ہے تو مدہ بے گبار ہو کر سامنے آ جاتا ہے اور احکام کی حکمت بھی واضح ہو جاتی ہے احکام حجاب اور نظم قرآن کے اسی باہمی تعلق کو اس مضمون میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے تفسیر قرآن میں نظم قرآن کی اہمیت کا باخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس مقصد کے لئے مولانا سید ابو العلہ صاحب مودودی اور جاوید احمد صاحب گامیدی کے نکتے نظر کا متعلنہ پیش کیا گیا ہے مولانا سید ابو العلہ صاحب مودودی کی رائے مولانا مودودی اور بعض دیگر اہل علم احکام حجاب کو امت کی تمام عورتوں کے لئے عام سمجھتے ہیں ان کے نزدیک ازواج متحرات کو خطاب کرنے کی گرس صرف یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے گھر سے اس پاکیزہ طریقہ زندگی کی ابتداء ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی خواتین خود اس کی تقلید کریں گی اسی بنیاد پر وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے لہٰذا اس کو چاہیے کہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے نیز آیت جلباب آیت 69 کے تحت وہ چہرے کے پردے کا استنباد کرتے ہوئے اسے عبدی حکم قرار دیتے ہیں ہماری طالب علمانہ رائے میں احکام حجاب کی یہ تعویل سورہ کے مضمون کو نظر انداز کرنے اور احکام کو متفرق سمجھنے کا نتیجہ ہے جعوید احمد صاحب غامدی کی رائے اس کے برعکس جعوید احمد صاحب غامدی اور جمہور اہل علم ان احکام کو فتنے کے مخصوص حالات کے تحت دیئے گئے خصوصی احکام سمجھتے ہیں جن کی مخاطب صرف ازواج متحرات ہیں اور امت کی عام عورتوں سے ان حکام کا کوئی تعلق نہیں ہے نیز ان کے نزدیک آیت جلباب آیت انسٹھ کا مدہ خواتین پر چہرے کے پردے کو لازم قرار دینا نہیں بلکہ فتنے کے ماحول میں شناخت قائم کرنے کی ایک وقتی تدبیر اختیار کرنا ہے تاکہ منافقین کے فتنوں سے بچا جا سکے ان کے مطابق فتنے سے بچنے کی ان خصوصی ہدایات کے برعکس مرد و زن کے اختلاط کے عمومی آداب اصلاً سورہ نور کی آیات ستائیس تا اکتیس میں بیان کیے گئے ہیں جن کا سورہ احزاب میں بیان کردہ ان خصوصی احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے غامدی صاحب نے پردے کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر سورہ احزاب کے موضوع اور مضمون کو پیش نظر رکھا جائے تو ان احکام کی کسی سورت تعمیم نہیں کی جا سکتی اس تنہا انہوں نے جمہور اہل علم کے نکتہ نظر کی تائید میں نظم قرآن کے واضح کرینے کو پیش فرمایا ہے زیل میں ان کے اسی نکتہ نظر کی تفصیل پیش کی جائے گی سورہ احزاب کا موضوع اور مضمون سورہ احزاب پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ میں فتنے کی اس صورتحال سے نمٹا گیا ہے جو منافقین نے رسول اللہ اور مسلمانوں کے لئے پیدا کر رکھی تھی ان کو حدف بنا لیا گیا تھا تاکہ ان کی اخلاقی ساکھ کو سوسائٹی میں مجروع کیا جا سکے اس شیطانی مقصد کو پورا کرنے کے لئے منافقین نے ہر ممکن سازش کرنے کی کوشش کی انہوں نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگائی جس کی تفصیل سورہ نور میں بیان ہوئی ہے نیز رسول اللہ کے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے معاملے کو بھی شدید پروپیگنڈے کا سریعہ بنا لیا اور یہ پروپیگنڈا اتنا سخت تھا کہ اس کے اثر سے ہماری تفصیل کی کتابیں بھی نہ بچ سکیں اور ان میں بھی موضوع اور باطل روایات نکل ہو گئی ہیں اس کے ساتھ رسول اللہ اور مسلمانوں کے اخلاقی ساکھ کو ختم کرنے کے لئے منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بیٹیوں اور صحابیات کو حدف بنا لیا تاکہ کوئی سکینڈل بنایا جا سکے اگر ایسا کوئی جھوٹا سکینڈل بن جاتا تو رسول اللہ کی اخلاقی ساکھ مجروح ہو جاتی اور دین کو اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا یہ وہ صورتحال ہے جس سے صورہ احزاب میں نمٹا جا رہا ہے اور اسی پسپنظر میں وہ احکام دیے گئے ہیں جو یہاں زیر بحث ہیں احکام حجاب کا موقع و محل صورہ احزاب کی آیت 28 سے احکام حجاب کی یہ ساری بحث شروع ہوتی ہے اس آیت کو آیت تخیر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ازواج متحرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ دنیا اور اس کی زینت یا اللہ اور رسول میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتی تھی الہدگی کی صورت میں رسول اللہ ان کو خوش اسلوبی سے رخصت کر دیتے اور اگر وہ رسول اللہ کی رفاقت اختیار فرمانے کا فیصلہ کرتی تو ان کی لئے جزا و سزا کا قانون بھی ان کے منصب کی ریایت سے مقرر ہوتا ارشاد فرمایا ہے اس طرف سے مایوس ہو کر اب یہ منافقین تمہارے گھروں میں فتنے اٹھانا چاہتے ہیں اس لئے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اسی کے لئے سرگرم رہو اس لئے کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیوں کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی خلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لئے دھورہ عذاب ہے اور یہ اللہ کے لئے آسان سی بات ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی انہیں ہم ان کا دھورہ عجر عطا فرمائیں گے اور ان کے لئے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے سورہ کے تدریجی ارتکاب اور مضمون پر تدبر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان آیات کا مقصد فتنے کی صورتحال سے نمٹنا تھا منافقات ازواج متحرات کو فتنے میں مقتلع کرنا چاہتی تھی وہ ان کو یہ باور کراتی کہ ان کا تعلق تو عالی گھرانوں سے ہے اس کے باوجود وہ رسول اللہ کے ساتھ ان مشکل حالات میں زندگی کیوں گزار رہی ہیں اگر وہ چاہیں تو بہت سے عالی گھرانے کے افراد سے شادی کر سکتی ہیں اس فضا میں ازواج متحرات کو رسول اللہ سے الہدگی کا اختیار دینے کا مقصد منافقات کے اسی فتنے کا خاتمہ تھا کیونکہ ازواج متحرات سے یہی امید تھی کہ وہ پیغمبر کی رفاقت کو اختیار فرمائیں گی اور اس طرح یہ فتنہ خود بخود دن توڑ دے گا لہٰذا ایسا ہی ہوا اور تمام ازواج متحرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجی دی مولانا امین احسن اصلاحین آیات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان آیات میں ازواج متحرات پر دنیا تلبی کے جرم میں کوئی عطاب نہیں ہوا ہے جیسا کہ لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ان کو آزادی کا پروانہ دے کر ان کے عالی کردار کا مظاہرہ کرایا گیا تاکہ ان منافقین کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو جائیں جو اس تمہ خام میں مبتلا تھے کہ ازواج نبی کو دنیا کی کسی تمہ کے پھندے میں پھسا کر اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے اعلان تخیر کے بعد گویا ہر ایک کو حوصلہ ازمائی کا موقع دے دیا گیا لیکن سب پر ثابت ہو گیا کہ اہل بیعت رسالت کا انتخاب خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اس حرم کے اندر کسی کے لیے کسی دراندازی کی انجائش نہیں ہے تدبر قرآن جل چھے صفحات دو سو ساتھ تا دو سو آٹھ پچھلی آیات سے واضح ہے کہ ازواج متحرات رسول اللہ کی رفاقت اختیار فرما کر عام خواتین نہیں رہی تھی لہٰذا انہیں ان کے منصب کی رعایت اور منافقین کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی احکام دیے گئے ارشاد فرمایا ہے لبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمائے خام میں مبتلا ہو جائے اور معروف کے مطابق بات کرو تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور اگلی جاہلیت کیسی سجدہج نہ دکھاتی پھرو اور نماز کا احتمام رکھو اور زکاة دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت پر قائم رہو اللہ تو یہی چاہتا ہے اس گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں اور تمہیں پوری طنع پاک کر دے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا چرچہ کرو بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ ازواج متحرات کو آیت تخیر میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے الہد کی اختیار کر کے عام خواتین کی طرح زندگی گزارنا چاہیں تو گزار سکتی ہیں یہ اختیار دینا انصاف کے اعتبار سے ہونے والی تھی جو ان کی زندگی کو عام خواتین سے بلکل مختلف کر دیتی اس لیے ضروری تھا کہ اگر وہ رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اپنی مرضی سے ان کی رفاقت اختیار فرمائیں برنہ خوش اسلوبی سے الہدہ ہو جائیں لہذا انہوں نے جب خوش دلی سے رسول اللہ کی رفاقت اختیار کر لی تو ان پر واضح کر دیا گیا کہ اب ان کی حیثیت عام خواتین جیسی نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ بھی ان کے منصف کی ریایت سے تیہ کیا جائے گا یہ حقائق واضح کرنے کے بعد ہی ان کو مندرجہ بالا ہدایت دی گئی ہیں جن کی روح سے ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنی تمام سرگرمیاں ختم کر کے اپنے گھروں میں ٹھہریں عبادات میں مشہول رہیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں ان پر واضح کر دیا گیا کہ انہوں نے اب پیغمبر کی ازواج کی حیثیت سے گھروں میں رہ کر منافقین کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے اور صرف دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری عدا کرنی ہے تاکہ منافقین ان پر کوئی اخلاقی نجاست نہ لگا سکیں ازواج متحرات کو جب گھروں میں ٹکر رہنے کا حکم دیا گیا تو اس کا مقصود یہی تھا کہ عام خواتین نے تو گھروں سے باہر بھی نکلنا ہے اور اس وقت کی معاشرت کے حساب سے اپنے معاملات بھی انجام دینے ہیں لیکن ازواج متحرات کے لیے ان کے منصب اور حالات کے لحاظ سے اپنے گھروں میں مستقل سکونت اختیار کرنا ہی بہتر ہے غامدی صاحب و کرنا فی بیوتی کنہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ ہدایت بھی اسی منصب اور اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہے جو ازواج متحرات کو حاصل تھا کہ انہیں زمانہ جاہلیت میں بڑے لوگوں کی بیگمات کے طریقے پر اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے باہر نہیں نکلنا چاہیے بلکہ جو حالات انہیں درپیش ہیں ان میں باہر نکلنے ہی سے اجتناب کرنا چاہیے اس لیے کہ منافقین شب و روز اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ان سے متعلق کوئی سکینڈل پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں عام عورتوں کے ساتھ اس ہدایت کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنے حالات اور اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے اس زمانے میں بھی جہاں چاہیں جا سکتی تھی اور اب بھی جا سکتی ہیں اجنبیوں کے سامنے زیب و زینت کی نمائش البتہ ان کی لیے بھی ممنوع ہے اس لیے کہ سورہ نور میں اللہ تعالی نے اس کی ہدایت انہیں الگ فرما دی ہے یہاں اتنی بات مزید واضح ہوئی کہ اجنبی مردوں کے سامنے زیب و زینت کی نمائش جاہلیت کا طریقہ ہے اس کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے البیان جل چار صفحات اکسو اکتیس تا اکسو باتیس